زلہ بنو میں آج حالات انتہائی زیادہ شدید رہے اور یہ اس وقت زیادہ شدید ہو گئے جب آج صبح صویرے بنو شہر میں منعومان کی خراب صورتحال پر ایک اتجاجی مظاہرہ ہو رہا تھا یہ اتجاجی مظاہرہ بنو کی سیاسی سماجی اور تاجری تنظیموں کے طرف سے ہو رہا تھا اور صبح صویرے اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے تھے اور جب جگہ کم پڑ گئی تو انہوں نے یہاں سے یا بنو شہر سے سپورٹس کمپلیکس تک جانے کا فیصلہ کر لیا میں آپ کو اتجاجل ہو کہ اس دوران وہ دشترگردی کے خلاف آپریشن استقام پاکستان کی مخالفت میں نعرابازی بھی کر رہے تھے اور ساتھ میں علاقے میں ہر قسم کی مصالح تنظیموں کے خاتمے کا بھی مطالبہ کر رہے تھے لیکن یہی مظاہرہ چین جب یہاں سے نکلے اور وہ بنو کینٹ کے قریب پون سے تو اچانک فیرنگ کا سلسلہ شروع ہوا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر چار دن پہلے ایک خودکش حملہ ہوا تھا اور پاکستانی فوج کے مطابق اسے حملے میں آٹھ سیکیورٹی آلکھار اور دس حملہ آور مارے گئے ہیں میں آپ کو یہ بتاہ چلوں کہ اس کا الزام مظاہرچین پاکستان سیکیورٹی فورسز پر لگا رہے ہیں تو ہم ابھی تر حکومتی سطح پر یا پاکستان فوج کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے کہ یہ حملہ یا یہ فیرنگ کس کی جانب سے کیے گئی ہے ہسپتال نے تصدیق کرتی ہوئے کہ ابھی تک ستائیس زخمیوں کو ہسپتال لائے گئے ہیں جس میں متعدد کی حالت تشویش ناک ہیں ہسپتال نے یہ بھی بتا دیا کہ زخمیوں میں صوبائی وزیر پرشتونیار بھی شامل آئے لیکن ان کے حالت خطرے سے باہر ہے میں آپ کو آتا چلوں کہ صوبے کے صوبائی ترجمان بریستر سیف نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پرشتنخواہ علی آنمین گرنپور نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے اور اس فیرنگ کے نتیجے میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کی مالی معاند بھی کی جائے گی اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس فیرنگ کی نتیجے یا اس واقعی میں جو لوگ ملوے سے اس کو سخت سے سخت سزائیں بھی دی جائیں گے موسیقی